وائن لائف والے چھاپے پہ چھاپے ماری جا رہی ہیں فیس بک والے سکرین شوٹ پہ سکرین شوٹ لیے جا رہی ہیں اور کسی کا کچھ بھی بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے کس کے لیے ہو رہا ہے کس کے خلاف ہو رہا ہے اور آپ لوگ یونائٹڈ نہ ہونے کے وجہ سے بکھ رہے ہوئے ہیں اور آپ کیوں پر مزید پرشر پڑتا جائے گا آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کوشش کروں گا آپ تک اپنا پیغام بھی جواؤں سب سے پہلے یہ جو پبندیاں لگ رہی ہیں یہ جو چھاپے پڑ رہی ہیں آپ کو اس کے بارے میں کچھ سمجھنی کی ضرورت ہے اسی مہینے میں دو سال پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پاکستان کے نیٹیف پیرٹس جتنے بھی ایجین پیرکیٹس ہیں جتنے بھی گرین وائلڈ الیکزینڈرائن جس کو آپ راہ بولتے ہیں کٹھے بولتے ہیں ان سب کو وائلڈ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ وائلڈ میں نپائد ہوئی جا رہی ہیں ایکسٹنگشن کی طرف جا رہی ہیں اور کیپٹیوٹی میں لوگ بیچتے جا رہی ہیں اس کی اوپر سینکشن لگائی جائے اس کی اوپر پبندی لگائی جائے مارکٹ والوں نے اسوسییشن منائی کیونکہ تو ان کا کامی چلتا راہ پہ تھا آج سے چند سال پہلے یہ بہت مہنگا بکتا تھا ہر بندے نے میہ مٹھو کے لیے ایک توتہ لینے انہوں نے ایک اسوسییشن منائی اور رہا کر کہا ہم لڑیں گے عدالت میں ہم ریلیف لیں گے عدالت میں ہم دکھائیں گے اداروں کو وقتی طور پہ تھے ان کو ریلیف ملا ریلیف کس بنیاد پہ ملا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیرٹس یہاں کے نیٹیو نہیں ہیں یہ تو مائیگریٹڈ پیرٹس ہیں مائیگریٹڈ برڈز ہیں یہ تو مہاجر برڈزی تو پاکستان کے ہے ہی نہیں جسٹس صاحب نے اداروں کے طرف جب ریمارکس میں لکھا تو کہا کہ اس کی پر ریسرچ کریں اس کا جواب دیں کہ یہ برڈ کہاں کیا ہے یہ مائیگریٹڈ ہے یا نیٹیو ہے یا لوکل ہے تو زارے باتیں ایک طرف ادارہ ہے ایک طرف ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ریسرچ اپنی تگڑی کرنے کے ساتھ ساتھ ان پیرٹس کو جو کہ سکیجول فور میں تھے اس کو کنورٹ کیا سکیجول تری میں سکیجول تری کا مطلب کیا ہے پروٹیکٹیڈ برڈز انڈینجڈ سپیسیز اور سکیجول تری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیپٹیوٹی میں بریڈ نہیں کروا سکتے بیچنا دور کی بات ہے آپ خرید بھی نہیں سکتے آپ لوکل اس کی ہینڈلنگ نہیں کر سکتے یہ کنفرنسکیٹ ہو کر جس سے بھی ملے وائلڈ میں جائے گا اب وائلڈ لائف والوں نے چھاپے کیسے مارنے شروع کی ہے انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ یہ فیڈرل لیول پہ ہوگا یہ پنجاب میں پھر کیسے ہوا جب نیا ڈائریکٹر آتا ہے جب اس کے نئے آفیسز آتے ہیں اپنے افیشنسیز دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو نئی پولیسیز ملتی ہیں ہر بندے کو کام کو ٹیکل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اب یہ نئی حکومت آئی مریم اورنگزیب کے پاس اب یہ وائلڈ لائف کا شعبہ آیا تین دنوں ہو گئی ہیں نوٹیفیکیشن جاری ہوئے جو نیا ہے نوٹیفیکیشن اس کو صرف تین دنوں ہوئے تین دنوں میں اتنے چھاپے میں آپ کی سوچ ہے کیا کر رہے ہیں گرین را جس کو آپ را بولتے ہیں گرین الیکزینڈرائن وائلڈ کھنفنسکیٹ کری جا رہے ہیں ویڈیوز بنا بنا کر دائیں بائیں اٹھائی جا رہے ہیں اب یہ چھاپے کیسے پڑھتے ہیں یہ مخبر کون ہے کم بخت یہ کون بتا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا بتا رہے ہیں چھاپے ہر بندے نے انٹرویوز دیئے اپنے آپ کو تکڑا دکھانے کے لیے یہ کرنے کے لیے کال کرتی ہے جی بھائی جان آپ کیوں نے وہ میں نے ویڈیو دیکھا ہے آپ نے وہ سو جوڑا وائلڈ ٹائپ گرین را لگایا ہویا ہے لگا ہوئے ہیں آپ کے پاس جو کسی چیز کا سپلٹ نہیں ہے جی جی بھائی جان ہے میرے پاس کتنے بچے نکلے ہوئے ہیں بیس کتنے کے مل جائیں گے پانچزار بے کے ساتھ سے پیمنٹ آپ کیسے لیتے ہو یار کیش دے نا جی میں آ رہا ہوں دروازہ کھٹکاتے ہیں سامنے کھولتے ہیں ڈبل کیبن والے اور آفیسز وائلڈ لائف والے آ کر سارا مال کنفرنس کے اب کہنے کو تو میں یہ کر دوں گا میں بڑا بلا ہوں میں رگڑ دوں گا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں میں عدالت میں جاؤں گا ایسی کی تیسی تیری تیرے جیسے بڑے آئے بڑے گے آپ قانون کے خلاف نہیں لر سکتے آپ ادارے کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہو آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہو کب جب آپ ایک ہوں گے میں بول بول کے بول بول کے تنگ آگیا ہوں خدارہ ایوی کلچر میں ایک ہوں متحد ہونے کا ثبوت دو میری پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھو میں بار بار یہ چیز بولتا جا رہا ہوں اب ویسے مزاک سے ڈھکر آپ کو سمجھا رہیے نہیں میں نے الیکزینڈران کیوں نہیں لگایا اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی فرمائے مزاک سے اٹھکر ایک سنجیدہ بات ہے ہم نے جو ایفریکن لفبرز لگائے ہوئے وہ یہاں کا نیٹیو کیا وہ ایفریکن کانٹیننٹ کے نیٹیو برز ہیں جن کو ہم نے خریدیاں ہوئے ایمپورٹ کر کے یہ وہ برز ہیں جو پیدائی پنجروں میں ہوئے یہ وہ برز ہیں جو فوتی پنجروں میں ہوں گے یہ وہ برزے جس کا ڈائیٹ کا ہم بھرپور خیال رکھتے ہیں یہ وہ برزے جس کی ہم پیڈگری مینٹین کرتے ہیں یہ وہ برزے جس کی ہم نسل سارا ریکرڈ کیپنگ مینٹین کرتے ہیں تو خدارہ مل کر کام کریں ادارے اور بریڈز مخالف کیوں ہم مل کر کیوں نہیں اس بہترین اس پاکستان کے لئے کچھ کر سکتے میں آج اداروں سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آج سے تین سال پہلے ایمپورٹ اوفیشلی بین تھا ہمارے کئی سارے بریڈز کو ان چیزوں کا پتہ نہیں آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہ ایمپورٹ کیسے ہو رہے تھے آپ کے ائرپورٹ کسٹم کے آفیسز ملوث آپ کے وائل لائف کے آفیسز ملوث بے شمار حکومتی سطح پہ این او سی جاری کرنے والے ملوث ان کی اوپر کوئی سختی نہیں ان کی اوپر کوئی ایکشن نہیں جس مارے بندے کا رزق کا سلسلہ توتوں کے ساتھ چلا ہوا ہے اس کی اوپر چھپا خدا رہا چیزوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں وہاں پہ کوئی چیکن بیلنس نہیں اس کی اوپر میں بعد میں آوں گا میں الیکزینڈرین کا بریڈر نہیں ہوں لیکن میں ترجمان ہوں اس ایوی کلچر کا کیونکہ آج مجھ جیسے بے شمار دوستوں کو عزت اس ایوی کلچر نے دیئے میرے بے شمار دوست الیکزینڈرین کے بریڈرز ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ ایک لاکھ روپے کا جو جڑا ہوا کرتا تھا وہ اس وقت پینتیس ہزار روپے میں ہیں لوگوں کی ہوا ہی نکلی ہوئی ہیں جنہوں نے اس پہ انویسمنٹس کی ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا اب ہر بندے کو ترین چیزوں کا پتا تو وائل لائف ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایڈیوکیشنل سیمیناز رکھیں جس طرح ڈبلیو ڈبلیو ایف یہ فرنز اف وانا انفلوینزا ان تمام یعنی ہم کیوں نہیں کرتے ہم دنیا میں پیچھے کیوں ہیں ہم کیوں چاہتے ہیں کہ جو لوگ رسک حلال اپنے گھر میں بیٹھ کر کمارے ہیں ہم ان کو بھی چوریوں کی طرف لے کر جائیں یہ واحد شعب ہے میری نظر میں جہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سکون کے ساتھ باعزت طریقے سے کمارے ہیں لیکن اس کی اوپر بھی لوگ پبندیاں لے کر آئیں گے اس کے اندر بھی لوگوں کو پریشانیاں ہوں گی پکڑے ان مجرموں کو ان ملک دشمنوں کو جنہوں نے اس ملک کا بڑا غرق کیا جنہوں نے پیسوں کے خاطر اپنے پیٹ کے خاطر ناجائز سگنیچز کیے ناجائز مال ملک کے اندر میں آنے دیا کچھ لفبز والے ہیں جو آج سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے پکڑے گئے کوئی نکی کے کام میں نہیں جہاد کرنے نہیں سمگل کر رہے تھے بیٹھ کو خدارہ ان بھیڑیوں کو ان کا انکشاف کرو میں اداروں کے ساتھ ہوں اور میں ہمیشہ اداروں کے احترام کرتا ہوں لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ جو لوگ رزق حلال کے تلاش میں ہیں ان کی بددوائی نہ لیں جو بھیڑی ہیں جو جال بچھاتی ہیں وائلڈ میں اور بیٹھ کو بیچتی ہیں میں کہتا ہوں ان کو سزا دیں ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جو وائلڈ میں رہتا ہے وہ وائلڈ میں ہی ہونا چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ لیکن جو کیپٹیوٹی میں ہے جس کا ثبوت ہمارے پاس ہے جس کے امپورٹڈ ڈوکیومنٹس ہمارے پاس ہیں جس کے پاؤں میں بچے کا بینڈ رنگ ہے اس کی اوپر کچھ ترمیم کی جائے کچھ آسانی کی جائے نوٹیفیکیشنز جاری چھاپے جاری اور آپ لوگوں کا آپس میں اتفاق نہیں جب آپ سب ایک ہوں گے تو آپ سب کا محاذ ایک ہوگا جب آپ ایک ہوں گے تو اداروں کے سامنے آپ ایک ہوں گے جب آپ حکومت سے آسانی چاہو گے اس وقت جب آپ ایک ہوں گے اور افسوس کے ساتھ اس ملک اس قوم کی جو تربیت کی گئی ہے آپ ایک ہو نہیں سکتے ایک خوبصورت شوق ایک خوبصورت ترین شوق کو بدنام اور بیڑا غرق کیے کالے بھیڑیوں نے میرا ایمان ہے کہ وقت کے ساتھ یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے یہ ملک بھی بہتری کی طرف جائے گا اور یہ نظام بھی بہتر ہوگا اور یہ ایویکلچر بھی خوبصورتی کی طرف جائے گا آئیں مل کر اس خوبصورت کام کو پرواز دیں جو کہ میرا ہمیشہ نعرہ لگا رہا ہے تمام پیرٹس والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھاپے آپ لوگوں کے لئے یہ نہیں رات کو آئے تلکرسی پھونکے اپنی اوپر سونا ہے لیکن اس ڈر سے نہیں کہ وائل لائف آپ کے گھر آئیں گے نہیں آئیں گے وائل لائف کس پہ چھاپے ماریں گے جنہوں نے نیٹیو پیرٹ یا برڈ بریڈ کروایا لوکل میں میں بات کر رہا ہوں گرین انڈین رنگ نیک گرین را اور اسی طرح جو ایجین پیرکیٹس میں آتے ہیں جنہوں نے یہ کیپٹیوٹی میں لگائے یہ قانون کے خلافے چھاپے پڑیں گے اور جب چھاپے پڑیں گے تو ڈر پیدا ہوگی جب ڈر پیدا ہوگا تو لوگ الیکزانڈرائن سے اوٹمیٹکلی بدزن ہوں گے لیکن جو موٹیشنز ہے اس میں اس کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ یلو را کو کچھ نہیں ہوگا وائٹ را کو کچھ نہیں ہوگا بلو را کو کچھ نہیں ہوگا سپینگل را کو کچھ نہیں ہوگا یہ اگزیمٹڈ ہے ان میں سے کیونکہ ان کا وائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی فرمائے سب کے رزق میں برکت ڈالے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ رمضان یہ وہی ماہ رمضان ہے جس میں یہ پاکستان بنا یہ وہ ماہ رمضان ہے جس کے اندر ہمیں آزادی ملی تو آئیں جرائم سے آزادی کا اعلان کریں آئیں دو نمبری سے آزادی کا اعلان اختیار کریں آئیں حرام کمائی سے آزادی کا اختیار کریں اور آئیں اس ماہ رمضان میں متحد ہونے کا ہم دعویٰ کریں ثبوت دیں چاہے آپ نے جاوز لگائیں ہیں ڈیوز لگائیں ہیں بجوگرز لگائیں ہیں لف بڈز لگائیں ہیں سن کو نور لگائیں ہیں یا آپ نے کچھ اور لگایا ہو ہم تمام ایوی کلچرس سے ایک دوسری کی عزت کریں ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ بچے گا وہی جو سب سے تگڑا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی فرمائے پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر آئیں انشاءاللہ میں نے جس طرح حرم میں بیٹھ کر کہا تھا میری انقریب ملقات ہے حکومت پاکستان سے ازیم موضوع پہ تگڑی ہوم وقت کر کے جا رہا ہوں تگڑی بیکنگ کے ساتھ جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا جو لوگ ڈر رہے ہیں نا ایف بی آر سے ٹیکس والوں سے میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈریں جتنا آپ ایف بی آر سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا اسلام علیکم